بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوٹی والے سرچ آپریشن کر رہے ہیں کیونکہ امن اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے اور افسوس اس خطے میں اگر پاکستان کو لیا جائے تو پاکستان کی اگر سیاست کی طرف آئیں تو وہاں سیاسی پولٹیکل سٹیبلیٹی ڈیفنیٹی ریکوائیڈ ہے اور عید کے خطام کے ساتھ ہی گرینڈ آپوزیشن چھے جماعتی اتحاد اس وقت ہے جو حکومت مخالف اتجاجی تحریک کا آغاز کر چکا ہے چھے جماعتی گرینڈ الائنس نے تحریک تحریک تحفظ آئین پاکست پاکستان کا اس کو نام دیا گیا ہے جس کے سرورہ محمود خان اچکزئی ہیں اور اس تحریکہ آج دو جلسے ہوئے بلوچستان کا اس کا آغاز ہوا پہلا پشین میں جلسہ ہوا دوپہر میں اس کے بعد شام میں چمن میں ہوا اور تقریبا ہر پارٹی کا جھنڈا نظر آیا لیکن ہاں بہت عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف کا کسی جلسے میں بقیدہ طور پر نمائندگی نظر آ رہی تھی جلسے سے محمود خان اچکزئی عمر عیوب صاحب افتر منگل صاحب اور شیر افضل بربس صاحب نے خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے سرورہ تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی کا یہ کہنا تھا کہ نومائی کو کون سا اسمان گرہ ہے آپ کو بھی تمام قیسز ختم کرنا پڑیں گے بانی پی ٹی آئی پارلیمنٹ کی مضبوط ترین پارٹی کا رہبر ہے اور یہ ایک پارلیمنٹیرین کی آواز ہے اور وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک قراردار سے بانی پی ٹی آئی خلاف تمام مقدمات ختم کر گئے لیکن واضح دوبراج ایک بہر بات بھی نوٹ کی گئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی انرجی لیول تو خیر اتنا کم نہیں تھا لیکن ان کو بقاعدہ طور پر پبلیکلی بولنے کی جازت کئی ماہ بعد تھی بشک پانچ پارٹیوں کی سپورٹ کے ساتھ ہی تھی عمر عیوب صاحب تھے جی آپ پوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے حکومت کو تنبیہ کی ہے کہ آپ فارم سنتالیس کی بیساکیوں پر کھڑے ہیں عوام کا سمندر آپ کو بہا کر لے جائے گا دوزہ اٹھارہ دوزہ چوبیس کی سیملیٹی کے بات کر رہے تو دوزہ اٹھارہ میں پی ڈی ایم بنی تھی جس میں کئی بار جان ڈلی ڈالی گئی پھر مردہ ہو گئی پھر جان ڈلی اور اس بات کا اعتراب ان تمام اتحادی بھی کئی بار کر چکے گئے تو تحریک ادھر اعتماد کے ذریعے پھر پاکستان تحریک انصاب کی حکومت چلی گئی دوزہ چوبیس کے انتخابات کے بعد تشکیل پہنے والی اس جماعت کو ٹی ٹی اے پی کہتے جی اور حکومت کے لیے دیفنیٹلی ایک چیلنج تو یہ ہوگا اس طرح پنجاب میں تحریک انصاب کو اتجاج کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے بلوچستان میں جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت نظر آتی ہے گون کون کر رہا ہے یہ دوسرا ٹاپک ہے لیکن پیپلز پارٹی کے حکومت ہے اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کیا یہ کوئی اشارہ تو نہیں ہے کہیں پی ٹی اے اور پیپلز پارٹی میں کوئی ہوا میں کچھ نمی تو نہیں محسوس ہو رہی یہ بھی ڈیفنیٹلی ایک سوال ہوگا اور انتخابات کو کئی ماہ گزر گئے اور اب تک بلوچستان کی کابینہ بھی نہیں بنی یہ بھی ایک اہم ترین سوال ہوگا یہ تمام سوال سامنے رکھیں گے اور ہاں میاں محمد نواز شریف صاحب سے متعلق یہ خبر ہے کہ وہ چھے ججز کے خط میں سپریم کورٹ میں بطور فریق پیش ہونا جا رہے ہیں ان کا فیصلہ کتنا آسن ہوگا کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا ایگزیکٹیف ان کا بھائی ہے یہ تمام سوال آج جی شاکد یوسف زائی پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں بیلسٹر آمیر حسن پاکستان پیپلز پارٹی سے سلمان عابی صاحب سینئے تذیرکار وہ مرسل سٹوڈیو میں ہوں گے تو سب سے پہلے بیلسٹر آمیر حسن صاحب آپ ہی سے سوال کر لوں کیا وجہ جی بلوچستان میں آج اتحادیوں نے سوری اپوزیشن جماعتوں نے آج میلہ سجایا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھرپور طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا کیا کہیں کسی کسی کی روک ٹوک نہیں تھی کوئی میچ تو فکس نہیں ہو گیا آپ کا اس پہ آپ کو ہمیں مبارک بات دینی چاہیے بجائے شکل دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سیاسی حقوق کا اگر اپنی کا مطالبہ کرتی ہے تو دوسری سیاسی جماعتوں کو دیتی بھی ہے انہیں پورا حق جب بھی اس کی حکومت ہو یہ پیپلز پارٹی کا فخر اور حزاز ہے کہ ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوتا یہ ہمارا ہی فخر ہے کہ ہم ہمیشہ اپوزیشن کو مکمل اس کی آواز اٹھانے کا موقع دیتے ہیں تو اس لیے یہ موقع ملا ہے ملنا چاہیے اور جہاں تک کہ یہ سیاسی اتحاد کی بات ہے مجھے آج خوشگوار حیرت بھی ہوئی کہ اچکزائی صاحب کا موقع تو وہی ہے بس وہ بدلتے رہتے ہیں دوسری پارٹیز ان کے ذات بدلتے رہتے ہیں اس دفعہ تو انہیں خیر بڑا عزت مل گئی کہ انہیں سربراہ بھی بن گئے وہ پھر صدارت کے امیدوار بھی بن گئے جو ان کے خواب میں بھی یہ چیزیں کبھی نہیں انہیں مل سکتی تھی اور کم از کم پی ٹی آئی نے مان لیا کہ سیاسی جماعتوں سے اتحاد کیے بغیر الائنسز بنائے بغیر حکومت کرنا تو دور کی بات اپوزیشن بھی نہیں کی جا سکتی تو وہ جو یہ تانہ دیتے تھے کہ یہ بارہ جماعتیں ہیں یہ تیرہ جماعتیں ہیں آج انہیں ایک جلسہ کرنے کے لیے چھے جماعتوں کو ملانا پڑا لیکن میں ایک بات بتا دوں پولیٹیکلی کہ پاکستان کے اندر اب تین بڑے پولیٹیکل گروپس ہیں یہ پچھلے تین چار الیکشنز میں عوام نے ثابت کیا ہے پاکستان پیپس پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی جب یہ دو کوئی گروپس ملیں گے تو وہ طاقتور ہوں گے اور ان کے ساتھ چھوٹی پارٹیز ملتی جائیں گی تو اتنا ہی وہ سیاسی گروپ طاقتور ہوتا جائے گا لیکن اگر کوئی ایک پارٹی تیس جماعتیں بھی ملا لے گی تو کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا انہوں نے اس سے تگڑا دھرنا کر کے دیکھ لیا جب تک سٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو تیس جماعتیں بھی ساتھ ملا لے گی ریزلٹ تب تک نہیں نکلے گا جب تک سٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو یہ جملہ زیادہ مناسب نہیں آمیر بھائی ایسے ہی کہہ لیں نہیں چلیں اس طرح کہہ لیں آپ اسٹیبلشمنٹ ہو یا نہ ہو اگر آج بھی ہم انہیں موقع دے رہے تھے نہ یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے حمدہ نے کہا تھا کہ آئیے حکومت بنائیں بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ہی حکومت بنا سکتے تھے انہیں کنے روکا تھا اگر کے پی کے میں انہوں نے حکومت بنائی ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنائی ہے یا بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنائی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہر چیز پہ شک کرنا اور بات ہے ہم انہیں آج بھی موقع دے رہے تھے کہ یہ حکومت بنائیں سب سے بڑا گروپ تھا انہوں نے حکومت نہیں بنائی اپنے فیصلے کے تحت نہیں بنائی کے پی کے میں انہوں نے دو تیہی اکثریت سے حکومت بنائی کس کی سپورٹ سے بنائی ان سے جواب لیجئے کور کمانڈر ہاؤس میں ڈینر یہ کھاتے پکڑے جا رہے ہیں بار موقف کوئی اور ہے اندر اور ہے میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ اگر کبھی اقتدار میں آئے تھے تو آپ فوج کی حمایت سے آئے ہیں پیپلز پارٹی تو جب اقتدار میں آئی ہے فوج کی حمایت سے نہیں آئی ہمارے خلاف آئی جی آئی بنتے رہے ہیں پیسے بنتے رہے ہیں اور نہ کرے نا آمد بھائی نہ کرے نا میں پھر سارے سوال کرلوں گا نا آپ سے پھر میں انوار اللہ کاکستان کی سیٹرشپ کا بھی کرلوں گا پیسل وارڈا کا بھی کرلوں گا محسن صاحب کا بھی کرلوں گا میں آتا ہوں دوبارہ یہ سوالیں کیا آتا ہوں جب میں نے پہلے سوال کیا تھا آپ نے کہا تھا ابھی تک کنفرم نہیں ہے پیسل وارڈا سے کیا ہے ایک سیٹ سے آپ کیا کیا نہ کرے گا آپ کی معصومیت پر میں فریفتہ زہر میں آ رہا ہوں حبیر بھائی چھوٹا صاحب نے اتنی تعریف کی زرداریز آپ کی اتنے کسیدے پڑے کہ ہم نے فالتو بوٹو نے دے دی گیا ٹیک ہے سر آپ کی پسے سمائل بھی کیا باتیں مجھے وہ بھی آپ سے بڑی کافی اچھی گفتگو رہی بھی ہے میں بھی آ رہا ہوں میں نے آپ کو چھوڑنا تو سلمان بھائی سب سے پہلے تو آج یہ بلوچستان میں جو نوشکی کا واقعہ ہوا ہے مسئل سے اتار کر شنافت کر کے نو مسافت قتل کیے گئے اس موقع پر بھی اب بھی یہ تمام چیزیں جاری ہیں دیکھیں اس واقعے نے پھر ایک دفعہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا جو سیکیورٹی کا ایشو ہے نا وہ بہت زیادہ سنگین نویت کا ہے اور اتنی آسانی سے اس سیکیورٹی ایشو سے جان نہیں چھٹنے والی جتنی آسانی سے ہم نے سمجھ لیا تھا اب آپ دیکھئے کہ دہشتگرد جو ہے وہ ریاستی اداروں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں وہ ریاستی اداروں کی مجودگی کے اندر جو ہے وہ اپنے ظالمانہ قسم کے اقدامات کرتے ہیں اور پھر لسانی بنیادوں پر زبان کی بنیاد کے اوپر شہریت کی بنیاد کے اوپر علاقائیت کی بنیاد کے اوپر وہ لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو پاکستان کے ریاست کے جو چیلنجز ہیں اس میں ایک بڑا چیلنج جو سیکیورٹی ایشو کا ہے اور اسی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دہشتگردی کا ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم انٹرنلی بہت ویک ہیں ہمارا جو پولٹیکل سسٹم ہے ہمارا جو ڈیموکرٹک سسٹم ہے وہ بڑا فرجائل ہے ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ڈیموکرٹک سسٹم کی سروائبل کے اوپر لگ رہی ہے کسی کو حکومت میں لانے کے لیے بن رہی ہے کسی کو حکومت سے گرانے کے لیے بن رہی ہے ہمیں جن باتوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی معیشت کے معاملات کے اوپر سیکیورٹی کے اداروں پر لگتا یہ ہے کہ دہشتگردوں نے یہ جو پولٹیکل ویکیوم ہے نا پاکستان کے اندر ڈیموکرٹک ویکیوم ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کر پینیٹریٹ کیا ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ابھی بھی طاقتور ہیں اب اس کے لیے ہونا کیا چاہیے دیکھئے حکومت ہو یا آپوزیشن ہو یعنی ہم طاقت اور سٹیٹیجی پہ فوکس بھی غلط جگہ پہ کر رہے ہیں جگہ پہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ بھگت رہے جو آج بھگت رہے ہیں اس لیے ابھی بھی ہونا یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ مجود ہے سیاسی قیادت مجود ہے گورنمنٹ پارٹی یا دائنسز پارٹیاں مجود ہیں آپوزیشن مجود ہے سیکیورٹی اداریں مجود ہیں آپ نے وہ جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا جس کی مدد سے آپ نے آگے بڑھنا تھا آج اس کو دوبارہ ری ویزٹنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کونسے گرے ایریا ہیں جس کی مدد سے دہشتگرد فائدہ اٹھاتے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کرتے ہیں اور کھلے عام دہشتگردی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو فوکس ہے جہاں پولیٹکس اور ڈیموکیسی کے اوپر ہے جہاں ایکانومی کے اوپر ہے ہمیں بہت سنجیلگی کے ساتھ سیکیورٹی ایشیوز کے اوپر اور دہشتگردوں کو ایلیمنیٹ کرنے کے بارے میں زیرو ٹولیڈنس کی پولیسی کے تحت آگے بڑھنا ہوگا یہ تو بات کر دیا آپ نے پولیسی ساز کی فیصلہ ساز کی سیاسی جماعتوں کا کس قسم کا کانٹریبیوٹ ہونا چاہیے دیکھیں ایسی ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ اس کے اندر ایک موسٹر کردار ادا کرے اب یہ مثال کے طور پر آپ یہ کریں جو گرے ایریا ہیں جہاں دہشتگردی اور دہشتگرد گروپس مجود ہیں ان کو ایڈنٹی فائی کرنے میں سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کے سیکیورٹی ادارے حکومت کے ساتھ مل کے ایک فریمبرک لے کے ہیں اور زیدو ٹولیڈنس پولیسی اور حکومت کی کہ جناب کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا ان کو اور صورت میں ایلیمنیٹ کیا جائے گا لیکن یہ ہوگا کب جب آپ کے ہاں پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی ابھی تو خود ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ انسٹیبل ہے ہمارے ہاں ڈیموکریسی انسٹیبل ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں تحفظ آئین والا جو ابھی ابھی چھے جماعتی ایک اتحاد ہوا کیا یہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کی نشانی یہ اس طرف لے کے جا رہا ہے کیا اور یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی طرح جس طرح پی ڈی ایم کو کامیاب کرایا گیا کہ کامیاب ہوگی دیکھیں ابھی کہنا تو کل قبل اس وقت ہوگا کہ یہ تحفظ آئین پاکستان مومنٹ کیا رنگ دکھاتی ہے وقت کی ضرورت ہے یہ وقت کی دیکھیں اب آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت سیاست اور آئین جو ہے اور قانون کی حکمرانی کے پر بے شمار سنجیدہ سوالات ہیں لوگ سوال تو اٹھائیں گے یعنی خود حکومت کے اندر سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں پی ایم ایم کے اندر سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں تو اس لیے جو جماعتیں یہ سوال اٹھاتی ہیں جو میڈیا کے اندر سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں وہ موجود ہیں اب اس کی موجودگی میں تحریک چلتی ہے نہیں چلتی ہے کبھل اس وقت بات ہے لیکن ایشورز موجود ہیں وہ ڈیموکریسی کے بھی ہیں وہ کانسیٹوشن کے بھی ہیں وہ رول آف لاو کے بھی ہیں وہ سیکیورٹی کے بھی ہیں وہ اکنومکس کے بھی ہیں انہی ایشورز کے اوپر اگر آپ کی حکومت اور جو اپوزیشن مل کر کوئی رول پلے کر لیں اور اسٹیبیشمنٹ اس کے ساتھ آپ کو آگے جوڑنے کی کوشش کریں تو ہم اپنے ایشورز کو ریزول کر سکیں گے شاکل بھائی سب سے پہلے تو یہ نوشکی والے واقعے پر آپ رسپونڈ کر دیں ایک تو یہ سوال ساتھی میں دوسرا سوال آپ کے ساتھ یہ بھی کر لیتا ہوں ابھی اکنومن مخالف ایک تحریک کی اختیار کی چھے جماعتی ایک کانون کی بالا دسیقی تو پارلیمنٹ زیادہ اچھا بڑا پلیٹ فارم نہیں تھا ادھر جاتے تو زیادہ مناسب نہیں تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ سر دیکھیں یہ تو اس طرح کی باتیں جیسے ہم کہتے ہیں پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے ویسی لوگ پارلیمنٹ بیج دیا جائے دیکھیں ایک جب الیکشن ہوتا ہے عوام ہر پارٹی اپنا منشور دیتی ہے عوام ان کو بوٹ کرتی ہے اور اس میں پیسہ بھی لگتا ہے گورنمنٹ کا لوگوں کا بھی لگتا ہے لیکن ایک عوام اپنے نمائندے بھیجتے ہیں اب بدقسمت ہی دیکھیں کہ آپ نمائندے بوٹ لوگوں نے کس کو دیا ہے پارلیمنٹ میں کون لوگ پہنچے ہیں کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی ہم اگر چھوڑ بھی دیں تو فارم 47 والے کیا جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں یہ کون لوگ ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ 2018 سے لے کے 2021 تک ہماری حکومت رہی ہے اگر یہ ساڑھے تین سال آٹھا دیے جائیں تو باقی تو حکومت ان دونوں نے مل کر کی ہے کبھی ایک آتے رہی کبھی دوسرے آتے رہی آج پہلی دفعہ یہ مل کر بھی حکومت کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پہلی دفعہ ان کو مشکل پڑ گئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انہوں نے جمہوریت مضبوط کی ہوتی انہوں نے روایت کو اچھے روایت مضبوط کی ہوتے پاکستان کی معیشہ بہتر کی ہوتی خارجہ پالیسی بہتر ہوتی تو کیوں آج یہ issues کیوں آتے ہیں آج مجھے بتائیں کہ اگر یہ جماعتیں جو اتحاد بنا ہے اگر یہ جماعتیں نہیں نکل گئے اپنے حق کی بات بھی نہیں کرتے تو مجھے بتائیں آئین قانون کے تو عمل ویسے بھی نہیں ہو رہا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اور اب تو مطلب یہ ہے کہ کیا اس کے لیے آواز نہ اٹھائیں اچھا چاکر بھائی ہی بتایا نا یہ انڈرسٹیننگ ہے آپ کی آپ یہی جلسہ مجھے ذرا لاہور میں کر کے دکھائیں نا یہی جلسہ مجھے اسلامباد میں کر کے دکھائیں نا بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کوئی انڈرسٹیننگ ہوئی بھی آپ لوگ کی پیپلز پارٹی سے نہیں نہیں دیکھیں انشاءاللہ تعالی یہ جلسے آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے یہ دیکھو یہ بدماشی تو نہیں ہے نا یہ نہ کسی کا ملک پہ کسی نے قبضہ کیا ہے یہ پاکستان ہے جمہور ہے اور پاکستانی عوام ہی نکلیں گے کوئی باہر سے لوگ نہیں آئیں گے آپ جب یہ جو اپریل کے مہینے میں اپریل مہینے میں جو بل آئیں گے نا مجھدی کے ٹھیک ہے تو پھر آپ بھی نکلیں گے پھر آپ بھی کہیں گے کہ یار نکلو یہ ایسی بات نہیں ہے دیکھیں ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ تین سالوں میں تو نہیں ہوا ہے یہ تو کس زمانے سے یہ ڈوٹ کر سوٹ ہوتی رہی پاکستان کو کھوگلا کیے گے اندر سے اور آج یہ ملکل دوبارہ یہ پتنی لوگوں تو کس طرف آپ دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیڑھ سال جانے سے پہلے حکومت کس کی تھی کیا شہبان شریف وزیراعظم نہیں تھے ان کے پالیسیں نہیں تھی اور پھر اس کے بعد جب نگران آئی تو وہ نگران لوگ کہاں ہیں اس وقت کس کے پاس ہے کیا وہ اس دور میں وہ بینیفیشری نہیں بنے یہ تو سارے ملے ہوئے لوگ ہیں یعنی آپ کے فردر پلان میں پنجاب شامل ہے اسلام آباد شامل ہے اس تحریک کو آپ نے ابھی پرولانگ کرنا ہے دیکھیں ہم پرولانگ کریں گے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں عوام کی شرکت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ سٹوڈنٹس بھی نکلیں گے وکلا بھی نکلیں گے جنرلسٹ بھی نکلیں گے وہ تمام لوگ جو ہیمن رائٹس کو سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس مل کے اندر دیکھیں پہلی تو غربت تھی نا غربت کے ساتھ ہم وہ کرتے رہے مقابلہ کرتے رہے لیکن اب تو دیکھیں دو تین چیزیں اور آگئی ہیں جو سب سے بڑی چیز آئی ہے وہ ہے لائن آڈر آپ دیکھیں کانونیت ختم ہو گئی کہیں پہ آپ کراچی میں محفوظ نہیں ہیں پنجاب میں محفوظ نہیں ہیں کچھے ڈاکو پکے ڈاکو یہ سارے کچھے پکے کہ ڈاکو جو ہیں یہ مل کر آپ عوام کو لوٹ رہے ہیں کہ وہ کے اندر لوٹ رہے ہیں کوئی سفر نہیں کر سکتا ہے پاکستان کے اندر جن کے ساتھ میں نے مستقبل میں آپ کی صلاح کرانی ہے نا میں ذرا ان سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں بیلسٹر آمیر صاحب بھی ہے نا آمیر بھائی ذرا یہ بتائیے گا بلوچستان کی الیکشن ہوئے دو ماہ ہو گئے ابھی تک بلوچستان کی حکومتی فارمیٹ نہیں ہوئی ابھی تک کوئی کابینہ ہی نہیں بڑی یہ غیر معمولی تاخیر ہے اس پہ کوئی پروپر کوئی تسلیم اگر ریسپونڈ تو کریں نا آپ آپ بجا فرما رہے ہیں جی تاخیر جو ہے وہ بہتر تو نہیں ہے جمہوری طور پر لیکن بلوچستان کی سیاسی صورتحال سے آپ بھی واقف ہیں وہاں پہ سمدھی کے اندر بہت کا دعویٰ لوگ ہیں کسی ایک کا وزیراعلا بن جانا اور باقیوں کا کس نے کیا وزیر بننا ہے کتنے وزیر بننے ہیں کسی جماعت کو کلیر کٹ وہاں پہ مجاریٹی نہیں تھی مل کے بنائی ہے حکومت اور سری تقریبا زیادہ تر سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہیں اس کے بھی ہو سکتے ہیں تو ہو جائے گا اس کے باوجود تمام سیاسی جماعتیں چل رہی ہیں وزیراعلا کام کر رہے ہیں ان قریب یہ کیبنٹ بھی بن جائے گی اس میں کوئی ایسی بات نہیں دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا شوکت صاحب کو صرف میں بڑے عدب کے ساتھ گزارشات ان کی پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چار سال حکومت کی تو پیپرز پارٹی کی سیاست بھلے ساٹھ سال کی ہے پچ پن سال 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 کی لیکن حکومت ہم نے پندرہ سال کی ہے اور اس پندرہ سال کی حکومت میں ہر پانچ سال کے بعد اپنے چیئرمن کو اور چیئر پرسن کی جان کی قربانی بھی دی ہے اور ان پندرہ سالوں کے اندر ہم نے ملک کو آئین دیا ہے ملک کو ایٹمی پروگرام دیا ہے ملک کو سٹیل مل سے دے کے سارے بڑے ادارے دیئے ہیں ملک ایک غریب عوام کو سب سے زیادہ روزگار دیا ہے پاکستان کے عوام کو پاسپورٹ کا حق دیا ہے اندرونے برونے ملک روزگار دیا ہے پاکستان کو بڑا سوشل سیکیورٹی نیک بینزر انکم سپورٹ پروگرام دیا ہے ہیلتھ کے اندر لیڈی ہیلتھ فیزٹر کا پروگرام دیا ہے پولیو پروگرام لے کے آئے ہیں اور اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے جو بتاؤں تو کیا بتاؤں تو اس کی یہ کہنا کہ یہ حکومت کی ہے کیا بچوں والی باتیں ہیں اب یہ کسی کو تسلیم کرنا بھی سیکھیں اور ایک سیاسی حقیقت کو بھی تسلیم کر لیں کہ یہ جو جلسہ آج ہوا ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں اب پی ٹی آئی کا حال یہ ہے نہ یہ اپنے نام سے سیاست کر سکتے ہیں نہ اپنے ورکر کے سر پہ تحریک چلا سکتے ہیں کھڑے ہو نا ہم کے ساتھ بھاڑے کے لوگ چاہیے سر آپ کھڑے ہو نا ہم کے ساتھ مینگل صاحب مولانا صاحب جی آپ کھڑے ہو نا آپ جی تو پی ٹی آئی میں اسی طرح کی تھی سب لوگوں کو ساتھ ملایا تھا ہم کیوں نہیں نہیں ہم نے نہیں میری بات سننے ہم نے بالکل ہم نے کبھی پھر یہ بھی تو نہیں نہ کہا ہم گالی کے لوچ بھی تو نہیں نہ کرتے کسی کے اتحاد بنانے ہمارے خلاف سب سے پہلے پاکستان میں اتحاد بعد میری پوری سننے ہمارے خلاف قومی اتحاد بنا بھٹو صاحب کو پانچ سی دلوائی گئی ہمارے خلاف آئی جی آئی بنا محترمہ کی دوتی آئی اکثریت کو روکا گیا لیکن ہم تو ڈائلوگ پہ یقین رکھتے ہیں آپ نے پھر پی ڈی ایم ہی بنائی نا اس دفعہ بھی ہم نے انہیں کہا تھا آمیر بھائی آپ نے پھر پی ڈی ایم ہی بنائی میں ایک بریک نہیں بنائی نا بریک کے بعد آتا ہوں میں نے آپ سے بری باتیں کرنی ہے میں نے آج آپ کو جانے نہیں دینا اچھا آپ بات کر دیتے ہیں پھر جواب بھی نہیں لیتے حد ہوگی اتنا لمبا تو جواب آپ سے لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آ رہا ہو آپ ادھر سے شروع کیجئے گا ایک مختصر سی بریک جی بریک کے بعد کہا جا رہا ہے نواز شریف صاحب سپریم کورٹ جا رہے ہیں جی ہاں چھے ججز کے خط پر بطور فریق کھڑے ہوں گے اس پر بھی بات کریں گے سپریق کے بعد سلمان عابی صاحب یہ سوال میں میاں صاحب کے دوستوں سے بھی کروں گا لیکن آپ سے پہلے سے کہنا ہوں سنائے نواز شریف صاحب بقیر بقیرہ ذرائع کے ذریعے خبر فلوٹ ہوئی ہے جی کہ نواز شریف صاحب چھے ججز کا جو خط ہے اس پر بطور فریق سپریم کورٹ میں پیش ہونے جا رہے ہیں اور یہی ہوگا نا کہ ہمارے ماضی میں جو ہوا تھا دوزار سترہ میں میرے ساتھ مجھے کیوں نکالا والا نعرہ دوبارہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ تو بلکل گجرہ والا والا معاملے پر کھڑے ہوگئے گجرہ والا والی تقریر والا سٹانس ہوگا نواز شریف صاحب جب سے یہ سارا الیکشن ہوا ہے اس کے بعد کافی ڈپریسیو ہے اور یہ جو بھی حالیہ ملاقات ہوئی ہے جس میں مجھے والا شامی صاحب اور حفیظ اللہ نیازی صاحب سلمان غنی صاحب اور نجم سیٹھی صاحب ملے ہیں تو مجھے اس ملاقات کی رودات کے بارے میں انہی دوستوں سے پتا چلا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بڑا جسے کہتے ہیں ڈپریشن ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ویسے نہیں ہوا جیسے کچھ چیزیں ان کے ساتھ تیہ ہوئی تھی اور کچھ چیزیں اس طرح سے چلی ہیں جس میں ان کی پوزیشن کافی ویک ہوئی ہے یعنی آپ نے دیکھا طرح وہ نواز دو پاکستان کو نواز دو پھر ایک دن وزیر اعظم نواز شریف کا نعرہ بھی لگا دیا گیا اخبارات میں شرارات بھی جاری کر دیئے گئے پھر یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار پرائم میسٹر بننے جا رہے ہیں سب کچھ کہا گیا لیکن نواز شریف صاحب کی پوزیشن وہ نہیں رہی جو وہ چاہتے تھے جس بنیاد پہ وہ لندن سے آئے تھے تو ایک دپریشن تو ان کے پاس ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک گفتگو ہو رہی ہے کہ جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ پی ایم ایلین ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے اگر آپ ایک لارجر کانٹیکس میں دیکھیں تو انفورچنیٹلی ہماری دیموکرٹک سپیس جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے ہماری پوزیشن جو ہے پولٹیکلی ویک ہوئی ہے پاکستان کی اس میں گورنمنٹ بھی ہے اس میں اپوزیشن بھی ہے سب دوک شامل ہیں میڈیا بھی ہے ہمارا اور آپ کا جس تعلق شعبے سے تعلق ہے اس کو بھی پتا ہے کہ کیا کیا پابندی ہیں اب جو ایکسیس اس وقت چیزیں جو ہے آسانی سے سوشل میڈیا پہ جا رہی ہیں وہ اس طرح کے میڈیا پہ نہیں آ رہی طرح طرح کی پابندیوں کا سامنے ہیں تو اس لیے نواز شیف صاحب کو بھی پتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی پولٹیکل پوزیشن کو بحال کرنا ہے تو یہ جو نیریٹیب انہوں نے بنایا تھا سارا کا سارا یہ تو فیل ہو گیا اس نے تو ان کو کچھ نہیں دیا ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے جعبی لطیف بول رہے ہیں رانہ سناولہ بول رہے ہیں افنان اللہ صاحب بول رہے ہیں باقی لوگ بھی بول رہے ہیں تو یہ جو بالکل بولی الگ بولی جاری ہے یہ تو شباز شیف صاحب کی حکومت کے خلاف جاتی ہے ساری کی ساری اور یہ کہنا کہ جناب یہ سارا منڈیٹ تو ہمارا تھا ہی نہیں ہمیں تو جبری بنیادوں پر حکومت دی گئی ہے تو یہ میں سوالات جو نواز شیف صاحب کے اندر سے بھی اٹھ رہے ہیں یقینی طور پر آپ دیکھئے گا کہ آگے جا کے نواز شیف صاحب کے فسٹیشن جو ہے کسی نہ کسی شکل میں ریفلیکٹ ہوگی اب اگر وہ یہ چھے ججز کے خط کو بنیاد بنانا چاہتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ جوڈیشری کا اس وقت بھی کیا نہیں اپنے دور کا ذکر کرے گئے دوزہ سترہ میں وہ جنرل فیض جنرل باجوا صاحب میں بتاتا ہوں باجوا صاحب گجران والا والی تقریر میں ادھر موجود تھا نا تو اس کا مطلب ہے عدالت میں وہ پھر جنرل باجوا اور جنرل فیض صاحب سے متعلق لے کے جانا چاہے ملکہ لے کے جائے نا پندورہ کھلے گا جب پندورہ کھلے گا تو وہ بھی اپنا پندورہ کھولیں گے ان کے ساتھ بھی تو زیادتی محسن نقوی صاحب کو کیسے جسٹریفائی کریں گے محسن نقوی صاحب کو جسٹریفائی کرتا دیا انہوں نے انٹریئر منسٹر بنا کے اور کیا چاہتے ہیں آپ بلکہ آپ نے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی نہیں رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے انہوں نے کہا کہ شکر کریں وہ وزیر اداخلہ بنے ہیں اگر وہ وزیر اعظم بھی بن جاتے تو ہم کیا کر لیتے اس سے زیادہ اور کیا آپ کسی کو فائدہ پچھانا چاہتے ہیں اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں حکومت کس کی ہے پرائم منسٹر کی ہے کسی اور کی ہے یہ خبریں جا کے اسلام آباد میں لوگوں سے پوچھیں کہ لوگ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں یہ جو سارا سسٹم اس وقت پولیٹیکل جس کی بھی دین ہے سر سانے باولنگر پہ کوئی بھی نہیں بولا یہ تو پھر ہماری بدقسمتی ہے کہ بڑی بات پہ پھر ہم کم بھی بات کرتے یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات جی چاکت بھائی سانے باولپور کو تو خیار پاکستان تحریکل صاحب نے اس حضر میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی ایشو کر رہا دی میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں آپ بھی سپریم کورٹ میں ہے اس کے خط کے حوالے سے ہاں اب پوزشنٹ رویٹ ڈیفرنٹ ہو جائے گی کیونکہ جب پاکستان تحریکل صاحب بحثیت فریق اس کو ٹیک اپ کر رہی تھی تو کہا جارہا تھا کہ نہیں پاکستان تحریکل صاحب کو جانا نہیں چاہیے تھا وہ اس ایشو کو پولٹیسائز کر دے گی جس کا جو رائٹ تھا جو ان کا حق تھا جو انہوں نے تمام پروٹوکولز کو فالو کر کے یہ خط لکھا تو اب نواز شریف صاحب بھی ہو تو تھوڑا تھوڑا ذہن مل رہا ہے آپ کا اور نواز شریف صاحب کا دیکھیں ہم جب گئے ہیں نا تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہم اداروں کی بھالی کے لئے جا رہے ہیں اس وقت جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں اس وقت آئین اور قانون کی کوئی وقت نہیں لے گئی ہے اور جو ادارے ہیں جو انصاف دے سکتے ہیں وہ خود انصاف مانگ رہے ہیں تو ہم تو اس لئے نکلے ہیں آج بھی اگر ہم نے احتجاج کا آغاز کیا تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آئین کا تحفظ ہو کیونکہ آئین کا تحفظ نہیں ہوگا باقی یہ جو ہے کہ مہنگائی ہے بروزگاری ہے معاشی بدالی ہے تو معاشی بدالی سے پاکستان کب نکلا ہے ہمارے سالے تین سال نکال کے باقی تو سب ان کے دور تھا کوئی اچھے فیصلے ہوتے تو آج ملک اس طرح تو نہیں ہوتا کہ ہم نے تو نہیں کہنا یہ جب آکے کہتے ہیں ٹی وی پہ میرے بھائی غصے ہو گئی آکے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جی نوازی میں تو بجلی پوری کر دی تھی اور لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی تو بھی کیا ہوا کوئی شہر میں آکے بجلی کھا لی کس نے کھائی ہے بجلی ہم نے تو کوئی چورائی نہیں ہے نا کہیں لے کے گئے وہی بجلی ہے جو چل رہی ہے آج دیکھیں کہ کرہانے جو ہے وہ بجلی کے وجہ سے بند ہو رہے ہیں اور آج سرمایہکار جو ہے وہ آپ کی بدم بدمی اور غیر جمہوری اس کی وجہ سے لوگ سرمایہکاری بند کر رہے ہیں آپ سرمایہ باہر منتقل کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں آپ ایڈی پی کی ریپورٹ آپ دیکھنے جو تو میرے صاحب کو سپورٹ کریں گے آپ وہ کہہ رہے ہیں دونزہ سترہ والا معاملہ بھی لے آئے ہیں بیچ میں درہا میرے سے اس وقت کیا ہوا تھا مجھے کیوں نکالا نہیں دیکھیں وہ تو نواز شریف کا ایشو تو کچھ اور ہے نا وہ ڈیل کر کے آئے تھے اور وہ وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ تھوڑا سا ہوا ہے ہاتھ تو ہوا ہے ہاتھ ان کے اپنے بھائی نے کیا ہے وہ تو ایک ایشو ہے ان کو ورغلا کے بس کہ جی آپ مریم پہ گزارہ کریں وہ زرانہ بن جائیں گے بس آپ ادھر ہی ٹھوڑتے پھرتے رہے ہیں اس کے اردگرد باقی جو ہیں ان کا کوئی رون نہیں رہا ہے بدقسمتی ہے خوشکسمتی سے کوئی رون نہیں رہا ہے اور یہ دیکھیں جمہوریت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے یہ جو آج تحریک چل رہی ہے آج آج تو پیپس پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے حکومت بچانا ہے اور مسلم لیگ رون کہہ رہی ہے ہم نے حکومت بچانا ہے آپ بچائیں حکومت کو کتنے تک بچائیں گے اپریل کے بعد مائی اور نومبر تک آپ جائیں گے جو بلنگ کا سلسلہ شروع ہوگا اس میں تو کوئی نہیں بچا سکتا ہے پھر اس حکومت کو یہ تو پھر خورم خود نکلے گی لیکن وہ نکلنا خطرناک ہے ابھی تو ایک ایک انڈر دی لیڈرشپ جو ہے نا وہ چلے گی نا تحریک اگر عوامی تحریک شروع ہوگی خود لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تو وہ ہوگا کیا پھر کس طرح یہ تو پھر وہی چیزیں نکلیں گی ساری جو انڈر کنٹور ہو جائیں گی اس سے بہتر یہ ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیوں کو مانے جب نواز شریف نہیں مان رہا ہے اس اپنے بھائی کو جب نواز شریف صاحب کا دھڑا کرے گا ایک شباز شریف صاحب کا دھڑا کرے گا میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت ہے ہی نہیں کہاں سے ہمارے پلے پڑی ہے تو جب نہیں ہے میرے بھائی تو اس سے واضح ہو گیا کہ منڈیٹ چوری ہوا ہے تو جب منڈیٹ چوری ہوا ہے تو کیا اس سے جمہوریت کو مضبوط کر لیں گے آپ یہ سمجھتے ہیں یہ قوم سمجھتی ہے کہ جمہوریت منڈیٹ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ٹی وی پہ یہ بڑے سارے سمجھدار لوگ ہیں پارٹی سے ہٹ کر بات کریں اس وقت ان کو ضرورت ہے آپ کے سچ بولنے کی ضرورت ہے آپ سچ بولیں کہ کیا اس طرح جمہوریت مضبوط ہوگی چلے میں پوچھ رہتا بیرستر صاحب سے پوچھ رہتا ہے بیرستر صاحب سچ بولے نا ادھر جو شرکہ ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ میاں محمد عواشر صاحب شدید استراب پہ ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا وہ وفا نہیں کیا گیا ان کو بتایا کچھ اور کیا تھا ہو کچھ اور گیا آپ کے ساتھ جو جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہوئے؟ دیکھئے میاں صاحب سے اگر کوئی وعدے ہوئے ہیں جنہوں نے کیا ہے تو میاں صاحب ان سے پوچھیں نہ ہم سے کبھی وعدے ہوئے ہیں ہم کسی کو دیکھئے پاکستان کے اندر اب سیاست اپنی بھی کر لینی چاہیے تھوڑا سا یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں آپ اتنے طاقتور ہیں میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ شک و شبات اور بدگمانی کے اوپر سیاست نہیں ہوتی ہے سازش تو کی جا سکتی ہے اس دفعہ پی ٹی آئی سب سے بڑا دھڑا بن کے اگر آیا تھا تو ہماری سپورٹ سے یہ حکومت بنا لیتا نا تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کی حکومت بن جاتی تو کیا مطلب انہیں اسٹیبلشمنٹ نے روکا ہے کہ حکومت بنتی ہوئی بھی نہیں بنانی پہلا سوال تو ان سے ہے دوسری بات یہ ہے کہ بدگمانی کے اوپر کبھی تحریکیں نہیں چلتی کہ نومیمبر تک مہنگائی اور بڑھ جائے گی پھر تو مہنگائی ایشو ہوگا نا تو کیا مہنگائی ان کے دور میں نہیں تھی ہم بھی تو ان کے خلاف تحریک مہنگائی پہ چلا رہے تھے تو مہنگائی ختم نہیں ہوگی اس لیے یہ ساری سیاسی جماعتیں سمجھیں ایک معاشی پلان لے کے آنا پڑے گا مشترکہ طور پہ اور اگر جیسے بھی سلمان عابد صاحب بھی فرما رہے تھے بلکل پولٹیکل سپیس کم ہوئی ہے لیکن یہ پولٹیکل سپیس کس نے کم کی ہے کیا اس ملک کے اندر وہ وزیراعظم نہیں آیا جس نے کہا کہ میرا بجٹ بھی ان کی سپورٹ سے پاس ہوتا تھا میں جلاس بھی ان کے کہنے پہ بلاتا تھا دیکھئے تانہ زنی سے بات تو نہیں بنے گی ان کی حکومت بھی چودہ جماعتوں کی تھی ہوا یہ کہ پی ٹی آئی نکلی اور پی ایم ایل این اور پی پس بارٹی آگے بگرنا یہ بھی تو انہی جماعتوں کے ساتھ حکومت کر رہے تھے مگر آج دوبارہ یہ انہی جماعتوں کے ساتھ ہے تو میرے کہان سے آپ لوگ ایک پرسراریت کے ریکسوچ آن آف کے تحت کیوں چلتے ہیں یہ مجھے بتائیں مجھے سانے پاول نگری بتا دیں آپ کے جو سیاسی بھائی ہیں زرداری صاحب کے بیٹے ہیں پاکستان کے وزیرت داخلہ ہیں انہوں نے ایک بھی مضمتی بیان کیوں نہیں دیا جب تک آئی اس پی آر کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی فیڈریشن کی علامت ہے عاصف علی زرداری صاحب انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ میں اس کی مضمت کرتا ہوں اس واقعے کو پروب ہونا چاہیے مجھے بتا دے سینٹ کے چیئر میں نے کیوں نہیں کہا پاکستان کی کوئی پولٹیکل پارٹی کیوں نہیں بولی چار دن تک مزاق اڑایا گیا پاکستان کے پورے سسٹم کا سر میں سانے باول لگر کی بات کروں سر اچھا چلیں اب میری بات سنیں دیکھئے یہ جو باتیں ہیں یہ جو اب آپ ایک ادارے کے ساتھ دو اداروں کی کبھی بھی لڑائی ہو کوئی کسی بھی دو اداروں کی دونوں لار انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہیں تو کسی ایک ادارے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جاتا مضمت کیا جاتا ہے میری بات میں مضمت نہیں بنتی ہے نہیں بنتی نہیں بھائی مضمت نہیں بنتی ہے دونوں میری بات سن لیں نا دونوں ادارے میں کس کی مضمت آپ چاہتے ہیں پاکستان فوج کی مضمت کریں نہیں آپ یہ چاہ رہے ہیں نہیں آپ کریں ابھی آپ کے پاس میڈیم ہے نا آپ کو کس نے روک ہے سرمان صاحب آپ مضمت کریں آپ کا چینل مضمت کریں دیکھیں ہیو بننا اور بات ہے مجھے بات کر رہے دی تو کریں نا آپ مضمت نہیں کرتے آپ نے انکوائری کیوں نہیں سائی کرتے ہیں بات آرے بھائی بات تو سن لیں ہم پاور میں نہیں ہیں پریزیڈنٹ کوئی انکوائری نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کر سکتے ہیں ہم نہ کیبنٹ میں ہیں نہ گورنمنٹ میں ہیں ٹھیک ہے پریزیڈنٹ کا جو کام ہے وہ ہامنی پیدا کرنا ہے فیڈریشن میں بھی اور آپ کے انسٹیوشنز کے اندر ٹھیک ہے ہمیر بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ افسوس ہوا یہ بھی نہیں کہہ ساتے کہ افسوس ہوا سلمان بھائی جتنی بات آپ سکون سے دوسرے دوستوں کی سنتے ہیں میری بھی سن لیا کریں میرا بھی ایک موقع بن لیے لینے دیا کریں میری ایک فکرہ پورا نہیں ہوتا سوال آ جاتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سپیس کم ہوئی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز اپنے آپ کو مضبوط کریں اکٹھی ہوں پی ٹی آئے ایک ایسی جماعت ہے جو پولیٹیکل رول پلے نہیں کرتی اسے چارٹر آف ڈیموکریسی کو مانتے ہوئے اپنی پرانی غلطیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب وہ مطلب فوج کی انگلی سے اقتدار میں آئی تھی تو انہیں ہم نے یہی بتانا ہے کہ ایمپائر کی انگلی ہو تو وہ بھی خطرناک ہے اور ایمپائر کا پورا بازو ہو تو وہ بھی خطرناک ہے دونوں سیاست کے لیے خطرناک ہے تو اس لیے انگلی سے بھی پریز کریں اور بازو سے بھی پریز کریں عوام کے ساتھ اور عوامی جماعتوں کے ساتھ الائنسز بنائیں عوامی یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ریش آمیر بھائی ریسپونٹ کرنے معافی مانگے آپ کیوں کیا چاہیے درامہ پتالے درہ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ میں اپنے بھائی کو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ چوتی مرتبہ ہے کہ سن کے اندر ان کی حکومت آ رہی ہے مسلسل چوتی مرتبہ اور اب صورتیال یہ ہے کہ شہر کے اندر مجھے آواز نہیں آری شاکت صاحب کی وہ کچھے کے ڈاکوں تو لوگ یاد کرتے تھے پکے کے ڈاکوں کے آلات دیکھیں کراچی جیسے شہر میں روزانہ قتلیام ہو رہی ہے لوگوں کو مارا جا رہا ہے دن دہارے لوٹا جا رہا ہے یہ کیسی حکومت کر رہے ہیں یہ کیسی جمہوریت مضبوط کر رہے ہیں دیکھیں یہ اس طرح نہیں چلے آگیا چلے گا اگر آپ اپنے انگل سے دیکھیں گے ہر چیز کو اپنے انگل سے ٹھیک کر کے دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا عوام ہے دیکھ رہی ہے پڑھے لکھے لوگ اس ملک پہ رہ رہے ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر سب کچھ ہے اور اس کے باوجود ہے ہم بھیک مانگنے جا رہے ہیں جو سات سو عرب کا کرزہ ہو گیا بھائی ہمارے اوپر سات سو عرب بیرونی کرزہ ہو گیا ہے ہمارے پانرہ سو عرب روپے آپ کے ذمہ وفا کی حکومت کے ذمہ بھی ہمارے ہیں نا آپ ہمیں دے دے تاکہ ہم کرزہ واپس کرنے ویسے ایک بات بتاؤں شوقت بھائی مجھے آمیر بینیسٹر آمیر صاحب کی گفتگو سے مجھے جو امپیکٹ ملا ہے نا جو پتہ نہیں ہے آپ کو کیوں نہیں مل رہا چھن چھن کرتی آفر نکل رہی ہے پانی کے بہاؤ کی طرح بے رہے کہ پلیز پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ آپ آ جائیں آپ لوگ کی کوئی سمجھ نہیں آتی بہت کلیر کر چکے ہیں بہت کلیر کر چکے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی نون لیگ ان کو ہم سمجھتے ہیں نا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا منڈیٹ بھی چوریو کیا ہے اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی اس ملک کے مشکلات کے ذمہ دار ہیں کیونکہ یہ پہلی دفعہ دنیا آئے اقتدار میں نا یہ تین تین چار چار دفعہ پانچ پانچ دفعہ اقتدار میں آئے ہیں اور ریسرٹ لی ابھی دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت گزری ہے ڈیٹھ سال انہوں نے حکومت کی ہے تو کون سے کوئی نئی تبدیلی لے کر آئے ہیں وہی شعباز شریف ہے نا انہوں نے وہ ڈیٹھ سالوں میں کیا کیا ہے کیا اشر کیا ہے اور بڑے بڑا تجربہ کار وہ تجربہ کار اب نہیں ہے تو یہ کیا کر لیں گے یہ دیکھیں عوام کو وہ تکلیف نہیں میں نے عوام سے منڈیٹ کا اعترام آمیر بڑی آپ نے دس سیکنٹ کا جواب دینا تو دیرے میں سلمان بڑی کی پر طرف جانا ہے میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ انہیں حکومت دی بھی جائے تو یہ نہیں لیں گے یہ سیاسی طور پر نہیں لیں گے یہ کسی کے گود میں بیٹھ کے آنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں اٹھائیں اس کے ذریعہ میں نے حکومت نہیں لینے دیں گے سیاسی طور پر آئے تو سیاسی طور پر آئے تو بیلکا سیاسی طور پر کی شوٹی ہو نہیں چاہیے وہ ضروری ہے آج آپ کی گود گھرہ میں تو کلونٹی ہو جائے گی بیریسٹر آمیر حسن ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں انہوں نے بڑا سچ بولا ہے کہ عمران خان کو سہولتکاروں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے انگلی پکڑ کے اقتدار میں نہیں آنا چاہیے یہ بالکلو ٹھیک بات ہے لیکن یہ جو مجودہ حکومت آئی ہے بیریسٹر صاحب یہ کیسے آئی ہے کیا یہ عوامی منڈیٹ کی بنیاد پر آئی ہے کیا یہ جمہوریت کے ذریعے آئی ہے یہ بھی تو اسی ہمیشہ سے آتی ہیں بھائی تو میری بات بہنے آپ بھی تو پورا سچ بولے نا یا آپ بھی پورا سچ بولے کہ مجودہ حکومت بھی اسی کیسے آئی ہے آپ بھی یہ کہیں کہ مجودہ حکومت بھی سہولتکاروں کی ہے آپ کہیں یہ مجودہ حکومت سہولتکاروں کی ہے وہ مانتے ہیں چلے میرے بات تو سننے چلے بات سننے بات سننے سلبان صاحب اگر آج کا وزیر اعظم کہے گا کہ میں اجلاس بلاتا ہوں آئی ایس ای چیف بلاتا ہے تو میں اجلاس بلاتا ہوں یہ کہے گا تو میں یہ کہوں گا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل منٹیس پر بکنی اجلاس بلاتا ہے آج کا وزیر اعظم کہہ نہیں رہا وہ چلا جاتا ہے اجلاس بلانے پر آج کا صرف کہہ نہیں رہا تو غلط ہوگا غلط ہے غلط ہوگا غلط ہوگا میں کہہ رہا ہوں آمیر بھائی آپ کا بہت شکریہ شاکر یوسف زہی صاحب آپ کا بہت شکریہ سلمان عامد بھائی آپ کا بہت شکریہ مسائل کے سامنے رکھیں فیصلہ باپ نے کرنا ہے کیونکہ پروگرام کا نام یہ ہے ریاست و رواب اجازت دیجئے اللہ حافظ